بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دیسی کیلنڈر پر آج اسوچ کی دس تاریخ سال دوہزار چھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا پوتی شکابہ قائدہ آغاز ہو چکا ہے خابرہ اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھے سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل ویم سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کرتا آرام دیل ویمیٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں دہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم و علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی عنایت ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بے شک بے شک خبروں کا آغاز کریں خبروں کا آغاز حسب سابق حسب روایت پوزیٹیو خبر سے کہ پاکستان کے ٹی بلز کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ایک سو تر تاریس اشاریہ چھے ملین ڈالر جو ہیں وہ انجیکٹ کی ہیں تقریباً چودہ کروڑ چھتی لکھ ڈالر ٹھیک ہے اور یہ ٹی بل آپ کو سمجھ پتہ ہے نا اوپن مارکیٹ آپریشن اور بغیرہ 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 وہاں سے پیسہ اٹھائی رہتا ہے لیکن کتنے پرسنٹ پہ کی ہیں یہ کوئی خبر میں بتایا گیا ہے ہاں وہی جو بیس ریٹ ہے تیرہ اشاریہ دو پانچ پرسنٹ کا لیکن جب ڈار پونے چھے پرسنٹ پہ کرتا تھا تو وہ کرپٹ ہوتا تھا یار یہ تم نے یاد کیوں دلانا ہوتا ہے یہ نا اہلوں کی ایک ٹیم ہے دادا جی وہ بڑا اچھا وقت تھا پونے چھے پرسنٹ پہ ہوتا تھا اور دھائی سو پرسنٹ آور سبسکرائب ہوتا تھا وہ جی جی اور اب ہم اب جو ہے وہ ان کی دفعہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھے خانس ہی آیا تھی کوئی بات نہیں دادا جی گلے کے کارڈز بھی جو ہیں وہ اتنی آلہ پرفارمنس نہیں برداشت کر پاتی اب یہ کیوں نہیں بات سمجھ رہے یہ بھی ہے ووکل کارڈ جائیں امریکہ سے ایک سو چار ملین ڈالر آئے ہیں اور یوکے سے انتالیس ملین ڈالر آئے ہیں تو یوں مل ملا کے یہ ایک سو چار ملین ڈالر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ملین ڈالر ہو گئے ہاں جی جی بالکل جناب تو اچھی خبر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دو ممالک سے پاکستان کو فنانشل سپورٹ آ رہی ہے اب ظاہر ہے اس کا کریڈٹ آپ جو ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں موجودہ ہینڈسم کو بھی دے سکتے ہیں ویسے یار ہینڈسم کے ساتھ ہوئی بہت بھری ہو وہ کیسے دادا جی اللہ کرواندہ ہے ریڈ کارپٹ کی تو نہیں لبا باتروم دا ریڈ کارپٹ جاز کے آگے بچھا کے تو ریڈ کارپٹ وہ دو فٹ کا کیوں تھا اتنا چھوٹا کارپٹ باتروم کا اتنا ہی ہوتا نہیں یار دادا جی نہیں یار وزیراعظم ہے نہیں چلے جیسا بھی یہ ہے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ ریڈ کارپٹ تو ریڈ کارپٹ ہوتا ہے نا تو یہ باتروم کارپٹ تھا اچھا اتنا پنگے لینے کی ضرورت کیا سی جاز مانگ کے جانا پڑا مانگ کے گیا ہے تو انہوں نے کہا جاز تو سی لیلو ووٹ اسی انڈیا نے دے دینے ٹھیک ہے انہوں نے جاز آپ کو دے دیا تو وہ گلے میں ہار انہوں نے انڈیا کے پہنا دیا یار مودی نے جو زیرناک تقریر فرمائی ہے مجھے لگتا ہے وہ حسین کانی صاحب نے لیکھی تھی ملہب اور اس کے اوپر جو انڈورسمنٹ ملی ہے اس کو ٹرامپ کی طرف سے آپ نے تو پھٹی لہی گئی ہے یار ہم تو ٹرامپ کے ساتھ ہاتھ میں لا کے تو ورلڈ بینک ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اس نے تو ہماری مطلب کے تباہی پھیٹ دیا پکڑ کے دنیا بھار کے اندر ہمیں دہشتگرد تشدد کے علم بردار وغیرہ وغیرہ کہا گیا ہے اس نے یہ بھی تانہ ہمارا ہے کہ جن سے اپنا ملک نہیں سنوالا جاتا انہیں کشمیر کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہونے والی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے اب میں جو ہوں وہ اس بات کو مان دل نہیں کرتا دماغ نہیں کرتا اس بات کو ماننے کو لیکن حال تو یہی ہے نا ہمارا اس میں غلط بات اس نے کیا کہی ہے دادر یہ طرح ظلم کر کے وہ دنیا میں ببانگے دوحل پھر رہا ہے ببانگے دوحل پھر رہا ہے اور بہت بڑا وہ دنیا کے اندر سے ٹیررزم ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کے اندر سے ٹیررزم ختم کر رہا ہے اور دنیا ان کی بات سن رہی ہے ہمارا سارا زور جو ہے ہم نے سب وہاں پہ بہت بڑا کارنامہ کیا پلا ایک تو یہ بات روم والا ریڈ کار پر بچایا ہے دوسرا جو امریکی امبیسی میں امریکہ کے سفارت خانے نے جو پاکستانیوں کے لیے ایک میڈیا سینٹر بنایا تھا نا کمپیوٹر شمپیوٹر چار راکھ دیتے ہیں کو فیکسیں ویکسیں ہیں انٹرنیٹ آن کار دیتے ہیں وائی فائی ایج میڈیا سینٹر بن گیا جنرلسٹ بیٹھ گئے یہاں سے خبریں دیں اس کا فیتہ کار گیا ہم نے کہا کہ دیکھو جناب کتنا بڑا ہم نے چیئرمنٹ کاری کام کر دیا اگر ہم ورڈ کپ جیتے تھے تو مودی کیا اولمپکس کا گولڈ میڈل جیتنے کیا ہے پتہ نہیں وہ اولمپکس کا پتہ نہیں اس نے کیا کچھ جیت لیا ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ بات بہت کافی ہاتھ تک نا آگے نکل گئی ہے ہمارے ہاتھوں سے اب انہوں نے بلا کیا کرنا ہے ایک انٹ شنٹ تقریر کر کے نا وہ اپنا حسن نصار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے نا کیا کہ یہ پتہ نہیں کہ اس حالت میں ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف لکھی ہوئی تقریر بولے کہ وہاں میں تو دکا فورم ہے یہ وہاں پہ کوئی انٹ شنٹ مارا ہے تو ہمارے لئے سنبھالنا مشکل ہوئے گا پہلے بھی حظیمت اٹھانی پڑی ہے ہر جگہ پہ اٹھانی پڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب وہ قوام میں تو دکا فورم ہے سوہ دو سو ممالک کے سامنے اٹھائی جائے تو اس کا اپنا مزا ہوگا ظاہرہ سویگ ہے نا سویگ ہم نے بہت زیادہ جلد سے وہاں پہ باہر کرنے کی کوشش کی وائیس آف امریکہ نے ہمیں لائیو بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہم نے آگے سے بلکو کیا کھڑا کیا تھا کیا تھا جی وہ شہد والا بلیک لیبل شہد والا گنڈا بوری گنڈا بوری یا دیکھو ہم نے کیا کبھی چیز نکال کے کھڑی کی آگے سے کہ وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اور ساٹھ ممبر سے زیادہ رکری وفد ہے وہاں پہ اس سمیت اور پھلا کون نہیں ہے بھلا اس میں کشمیر کمیٹی کا چیرمین وہ نہیں ہے فقر امام صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے سٹھ لوگ کیڑے نے پھلا اے پتہ نہیں لگ گنڈیا ثانیا نشتر تاکتے ہوتے پہنچے ہوئے داتا جی وہ بچت کر رہا ہے وہ پہچھار وزیراعظم ہے بہت عالی ٹھیک ہے اور ہم گڑیاں جو ہیں وہ ساٹھ سٹھ گاڑیاں کھڑی کر کے تو پروٹوکول بنا کر رہے ہیں اور وہاں پہ جناب موف کر رہے ہیں کیا بات ہے دادا جی جب مودی جاتا ہے تو وہ فیس بک کے ہیڈکورٹر میں جاتا ہے وہ گوگل کے آفیس میں جاتا ہے ہم کیوں نہیں جاتے ہیں ہم نے صرف میڈیا سینٹر میں اپنا افتاح کر کے یار ہم نے بچے جو ہیں ان کو پرموٹ نہیں نہ کیا ان کا آئی ٹی دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس وقت دنیا کی جتنی بھی انیمیشن فلمیں ہیں وہ انڈیا میں بان رہی ہیں آئی ٹی کمپنیوں کے سی ای اوز بھی انڈینز ہیں ٹھیک ہے نا دادا جی ہم لیبر ہم سپل لیبر یا چوکی دار ہم نے کھڑا کرنا چوکی دار کھڑا کرنا یا لیبر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے صحیح لاہور کے اندر کام سیٹ کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا جو سینٹر ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی آئی ٹی یونیورسٹی بننی تھی ٹھیک ہے وہ رستہ میں رہ گیا لیکن مشرف صاحب نے ڈاکہ مار لیا جی اس کے بعد وہ پھر ڈاکٹر تارمان کو اٹھا کے دے دیا وہ وہاں پہ سیمپل ایم بی او نکالی جا رہا ہے یا آرکیٹیکٹ کے نکالی جا رہا ہے اچھا جی چلو وہ پھر بھی پاس نہیں آیا اس نے آگے ارفہ کریم ٹاور کے اندر کھڑی کار دیا آئی ٹی یونیورسٹی تو اب دوبارہ آیا تو اس نے وہاں سے جوڑا اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں کیا تو پھر ارفہ کریم ٹاور کے اندر آئی ٹی یونیورسٹی اگلوں نے اس کا بھی بیڑا گرک کار دیا اس ویسے پہ کرپشن نکالی اس دفعہ کہ اس وہاں پہ داخلوں کے لالے پڑے ہوئے جب آپ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر اس طرح کریں گے اور آپ کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سر پٹ کے یہاں سے نکل جائے گا وہ امریکی ویزا لے کے تو پھر آگے بچے کہاں ٹرین ہوگے ٹھیک ہے نا پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے لیبر ہی رہ جائے گی بس لیبر رہ جائے گی تو بلیک وارٹر کی ریکروٹمنٹیں رہ جائیں گی کیا کیا یا سیکیورٹی کیتنی بڑی انڈسٹری آپ کیوں ہی زیلے رہے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی کی انڈسٹری ہم نے پیدا کی نا ہم ہر بندے کو کہا کہ تمہیں خطر آئے آجا تمہیں خطر آئے تو سیکیورٹی تمہیں ہم پلان کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے سیکیورٹی پلان کر دی ہر سکول کے آگے ہم نے تاریں لگوا دی ہر سکول کے آگے یعنی بچہ ذینی طور پر گھر ذین نکلتا ہی خوف کا شکار ہو سیکیورٹی کا کا شکار ہو سیکیورٹی سٹیٹ مطلب شدید قسم کی ڈیپ قسم کی سیکیورٹی سٹیٹ بنا دی ہم نے ٹھیک ہے اور ان عوامل کو ہم نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ایک بات ہو رہا ہے اکانومی کی بات کر رہے ہیں دادہ جی نائن الیون کے بعد سے جو سیکیورٹی کی انڈسٹری تھی ٹھیک ہے اس نے فروغ پایا لیکن دو ہزار پندرہ میں وہ دم توڑ گئی ہے پندرہ سال کافی ہوتے ہیں ایک انڈسٹری سے پیسے کمانے کی میں دام توڑی ہے نا آپ کی ایسی تیزی آپ ذرا اس سے نکل کے دکھائیں غدار اور کرپٹ تو پہلی تھے کرپٹ مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کے ملازمی بارحل ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو ہے میرے لیے تو بہت مایوس کن ہے پاکستان کی شدید اسے حضیمت کہا جائے گا سفارتی محاذ کے اوپر لا جناب ٹریڈر پھر آ کر گئے جی تصادم کی راہ پر خبر کے ہیڈ لائن میں پڑھتا چلوں ایف بی آر اور ملک بھر کے تاجر تصادم کی راہ پر چل پڑے اچھا جی مرکزی صدر جو ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی موشی ٹیم کے آئی ایم ایف کے ساتھ رشتوں سے پورا پاکستان واقف ہے اب تو وہ کریں گے نا دادا جی سوہ تیرہ پرسنٹ پر پرڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے سوہ تیرہ پرسنٹ پر نہیں ان کا سے شناحسی کارڈ اللہ پھٹا ہے نا پنجاز آراتوں اوپر کا شناحسی کارڈ نہیں لینا ہم نے اور باقی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں باقی مسائل ریٹرن نے ہم نے اس طرح فائل نہیں کرنی جس طرح آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس لیکن ملک چال پڑا ہے محبتوں کی راہ کے اوپر کیونکہ اس کو اس خبر کے ساتھ ملاجہ پڑے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کس خبر کے ساتھ ایف بی آر نے ٹیکس پیرز کا آڈٹ لانچ کر دیا ہے آپ سمجھ آئیے آڈٹ لانچ ہو گیا آڈٹ لانچ ہو گیا ادھنو ٹریڈر نو اکتوبر میرا خیال انہوں نے رکھی ہے ہر طال سردیوں کی فصلوں کو پنجاب اور سندھ میں پانچ شارعہ ایک ملین ایکڑ فیٹ ایک ونجہ لکھ ایکڑ فیٹ جو ہے اس کی پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آگے سے سردی آ رہی ہے اور دونوں کراپ جو ہوتی ہیں ہماری وہ سٹیپل فوڈ ہے مثلا جو مین ہماری امپورٹ سبچٹیوٹ جو ہے وہ بھی جسے کہنا چاہیے وہ ہے ایک تو گندوں میں سٹیپل فوڈ چاول کو مانا جاتا ہے چاول تو بھگت گئی چاول تو بھگت گئی ٹھیک ہے سردیوں کے اندر بوئی جانی والی فصل جو ہے وہ ایک تو ہے اللہ آپ کا بلک کرے یہ وہ فصلیں جو لوکل رہنی ہوتی ہیں ایک تو گندوں ہو گئی ہاں جی اور دوسرا دوسرا گنا چار ہی تمہارے پاس میجر فصلیں ہیں نمبر ون گندم نمبر دو گنا نمبر تین چاول اور نمبر چار روئی روئی کباز ٹھیک ہے یہ چار میجر فصلیں ہیں پاکستان میں ہر جگہ پہ اب جتنی بھی آلٹرنیٹیو کراپ آلٹرنیٹیو کراپ وہ کلیش کرتی ہے گندوں کے ساتھ ٹھیک ہے چنے کی کراپ کلیش اور دال چنے کی کراپ جو ہے وہ کلیش کرتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جو دالوں میں سے مونگ کی فصل جو تھی اور اللہ آپ کا بھلا کرے مونگ اور ماش جو تھی وہ بھوگت گئی سردیوں میں آ گئی سبتمبر اکتوبر نمبر میں آ گئی ٹھیک ہو اور گندوں کے ساتھ کلیش کرتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سردیوں والی مکعی اور آلو اس کا کلیش ہے آلو کا سیزن ہی جنوری سے مارچ کا ہے گندوں کے ساتھ کلیش اللہ آپ کا بھلا کرے اچھا ایفیشنٹ فارمر جو ہوتا ہے سامین اکرام وہ آلو کی اپنا گندوں پہ رہتا ہی نہیں ہے گندوں وہ ایک اکڑ لگا لیتا ہے اپنے جو گی ہمسائیوں جو گی باقی وہ دوسری کروپس لیتا ہے باقی وہ ایفیشنٹ کروپ پہ چلا جاتا ہے تو گندوں میں جو رہ جاتے ہیں اور گندے میں جو کسان بچتے ہیں وہ ہوتے ہیں نلیک پھسڑی سست کاشتکار لیکن سب تو یہ نہیں کر سکتے آخر گندوں بھی کسی نے اگا نہیں ہے ملکوں کو چاہیے ہاں میجورٹی لوگوں کی گندوں اگا تھی ہے میں تو ایفیشنٹ فارمر کی بات کر رہا ہوں جس ایفیشنٹ فارمر نے پچاس منڈ سے لے کے ساٹھ منڈ فی ایک گندوں نکالنی ہوتی ہے نا وہ گندوں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ گندوں میں آگے ریونیو کوئی نہیں ہے منافع کوئی نہیں ہے دوسری جو فصلیں ہیں اس میں کسی وقت بھی ریٹ آئی ہو جاتا ہے کسی وقت بھی فلوق لگ سکتا ہے لگتا ہے اور لگتا بھی ہے لگتا ہے جی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو سخت آپ نے معاشی اقدامات لیے تھے ان کے سمرات آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے آئی ایم ایف ستھاپڑا دیکھے گیا سعودی عرام کو جو ہے اس نے اپنا جرمن بک رنر جو ہے یو بی ایس اس کو ہائر کر لیا ہے عرام کو کے آئی پی او کے لیے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اپنا سب سے بڑا جو کمپنی ہے اس کو اس کے شیر بیچنے لگا ہے جس کے اوپر پیش لگتا ہے حاملہ نہیں ہوا تھا جی جی عربوں کے ہاں بھی پیسے کی تنگی بڑھ گئی ہے یار یہ آج کل مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں حالانکہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سمجھ کر لو مطلب کی نالیدہ لیکن لیکن آج کل بہت سارے جو ہمارے کولومیسٹ ہیں اینکرز ہیں ان کے سینوں میں شاہد خاکان باسی کے لیے بڑا دودھ اترا ہوا ہے ہاں جی ایک دم اچھا ہو گیا وہ ہے نا پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی رو ہو گا شاید کہ کانو باسی ہے ایسا ہی بندہ تھا اور ہے لیکن ایک دم اس کے اوپر ہائی لائٹ کیوں ہو گیا کام تو نہیں ہو رہا اس پر دیکھیں کیا بنتا ہے گلالی جو ہے گلالی اسماعیل جو ہے وہ امریکہ پہنچ گئی ہے یا سانو کوئی نہیں کھڑ دا ہوتے حالانکہ ساروالوں نے تو زیادہ بری ہوئی ہے لیکن سانو کوئی نہیں کھڑ دا ہمیں کوئی نہیں لے گے جاتا کہیں پہ ٹھیک ہے ظاہر ہے اور وہ اداروں کی کسٹڈی میں تھیں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے وہاں سے رہا ہوئی ہوں گی پھر ان کا ویزا لگا ہوگا پھر ویزا لگ کے ٹگر لیا ہوگا ٹگر لے گا جہاز پہ بیٹھ کے گئی ہوں گی اتنے عمل کے لیے تو بہرحال دونوں فریقین کی رضا مندی ضروری ہے جی ہم پھر اس فریق سے گزارش کر لیتے سانویں کال دیو دادے جی شاہد خاکانہ باسی جب آگے سے ڈٹا ہے نا پھر میرا خیالہ وہ دھیمے پڑے ہیں اس نے کہا ہاں مجھے چودہ روز کا نہیں نوے روز کے ریمانڈ پر پہیدے ہیں میں علن جی کا سکینڈل شاہد خاکانہ باسی نہیں تو یہ بھی کہا نا باقیوں کو کہ آپ سارے میرے خلاف بیان دے دو میرے اوپر ڈال دو میں اس کو سنبھال لوں گا نار بچہ ہے نا نار بچہ ہے اس پہ سلیم صافی نے اس پہ کالم بھی لکھا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچپن فیصد کام ہو گیا ہے مالی سال کے پہلے دو مہینے یعنی جولائی اور آگست میں کام میں کوئی نہیں ہو رہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھے کارٹوڑا ہی سی مالیاتی خسارہ جو ہے وہ ستر سال کا ریکارڈ توڑ گیا یہ کیوں نہیں خبر پڑتا تھا اینجی سے پھر اینجی سے مالیاتی خسارہ جو ہے وہ طبائی پھیڑ گیا پاکڑ کے ہماری مطلب کے فنانشل امرجنسی لاگ جانی چاہیے اگر کوئی آقل مند بیٹھا ہو لیکن کوئی بات کوئی بات چلتا ہے زر مبادلہ کے زخائر میں ایک سو چھالیس ملین ڈالر کا اضافہ کس بنیاد پہ دادا جی پیسے آئے ہیں بس اتنی سی بات کہاں سے آئے ہیں خبر پوری پڑک آیا جی تفصیلات نہیں لکھی لیکن دادا جی ریمیٹنس بھی آتی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کو مختلف مدوں میں پیسے بھی پچھلا سارا ہوتا سٹاک مارکٹ پوزٹیف رہی اور اب کاروبر یہ ہفتے کے پہلے دن مارکٹ ساڑھے تین سو پونٹ نیچے اس نے جانا ہی تھا ظاہر ہے مارکٹ ٹاپ آؤٹ ہو گئی تھی اچھا تو وہ جو لیول ہے اکتیز آر بتیس ایک سو کا بتیس ایک سو کا تچ کر کے مارکٹ نیچے آگئی سسٹین نہیں کر پائی توڑ نہیں پائی بریکج ہوئی تھی لیکن سسٹین مارکٹ نہیں کر پائی نیچے آگئی جی اب کہاں گئی اب ظاہر ہے نیچے آجی گی یہاں سے ہزار ڈیٹھ ڈیزار پونٹ مارکٹ نیچے آجی گی اگر مارکٹ بتیس ایک سو سے اوپر چلے بھی گئی تو چونتیس سات سو چونتیس تین سو پہ مارکٹ کو بڑی ریزسٹنس ہوگی اور وہاں تک جانے کے لیے مارکٹ میں بہت زیادہ سرمایہ چاہیے سامین اکرام آج کل میڈیا کے اوپر بڑی خبر چال رہی ہے کہ جناب لاہور میں مہنڈک پکڑے گئے تین اکمان کے قریب مہنڈکوں کا گوہش پکڑا گیا دریہ راوی میں بڑے سیت مند مہنڈک پائے جاتے ہیں خاص طور پر سلاب کے دنوں میں کچھ لوگ ان کو پکڑ کے تو سپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت پورے میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر کے پکے سے اپریٹ ہونے والی جتنی آئی ڈیز ہیں وہ بڑا مزاق اڑا رہی ہیں کہ لاریے کھوتے اور کتے کے بعد اب مہنڈک بھی کھانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے کھوتے کتے اور مہنڈک کھانے کے بعد بھی بات کرنے لگا وہ اپنی میٹرو بس جڑی ہے نا یہ کے پکے والوں کے لیے خاص طور پر ٹھیک وہ اپنی میٹرو بس ایک سال میں مکمل کر لیتے ہیں بنا بھی گئے اور چلا بھی گئے چلا بھی گئے چاہے لو دوب کے مار جاؤ ابھی تک میٹرو مکمل نہیں ہوئی اور ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے توڑ توڑ کے دوبارہ بنانی تم نے شروع کر دیا یار یہ مکمل کرو کوئی اور بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کھوتے کھانے والے کھوتے کھانے والے اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے بھی کوئی بات ترین چیز کھا رہے ہو نہیں جاتا جی تنس نہیں یہ کیا بات تو لور کے اندر سارے لوگ رہتے ہیں آپ لوریوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح نیا ارگومنٹ بارکٹ میں آیا ہے کہ دیوارہ چین سولہ سو سال میں بنی تھی تو بی آٹی میں ابھی سے تکلیف شروع ہو گئی ہم تو قیامت تک کے لیے اس کو لکھ بٹھے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بھی بی آٹی زیرے تمہیر ہوگی دیکھیں آپ جو ہیں جب ایتھنک حوالے سے مزاق اڑانے لگے تو ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا کریں کیونکہ اگلا بندہ بھی مائنڈ کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ حالیت دنوں میں سعودی ریبے کے آئل ریفانری پر حملے کے بعد جو کروڑ آئل کی قیمت میں پانچ ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا تھا اس سے پاکستان کا امپورٹ بل ایک آشاریہ دو پانچ ارب ڈالر یعنی سوہ ارب ڈالر بڑھ گیا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ مہینے آئل کی درامت کے اندر چھبیس پرسنٹ کامی ہوئی ہے یہ بھی خبر آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی کامی واقع ہو گئی ہے اور اس کمی کے حوالے سے سامین اکرام مختلف دو آرگومنٹ ہیں ایک آرگومنٹ ہم نے پہلے دیا تھا ایک آج دینے لگیں پہلا آرگومنٹ ہمارا کیا تھا کہ ایکنومک ایکٹیوٹیز جو ہیں ان میں چونکہ کمی ہو گئی ہے فیول کی پرائسز کام ہو گئی ہیں تو اس لیے ساری فیول کی کنزمشن کام ہو گئی ہے تو اس لیے درامدات کام ہو گئی ہے ایک یہ آرگومنٹ دوسرا آرگومنٹ ہے کہ نہیں رکشے والا ایک لیٹر ڈلواتا تھا اس نے ایک لیٹر ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے موٹر سیکل والا ایک لیٹر ڈلواتا تھا اس نے ایک لیٹر ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے تو ہوا کیا ہے ہاں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے ہمسائے میں کسی ملک کے تیل کی درامت ٹوٹل باند ہوئی ہے پاکستان کے ہمسائے میں ایران کے بات کر رہا ہے آہ تو ایران کی جو اتنی ریفائنرییں چال رہی ہیں اس نے آئل کہیں تو بھیجنا ہے نا اور میں میں کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ سردوں پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں اور کون یہ کام کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران سے تیل کی سمگلنگ میں بہت ہو شروع با اضافہ ہو گیا اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ پاکستان کا جسے کہنا چاہیے ڈھگڑا نکلوانے والے ہیں کیونکہ تھوڑا عرصہ تو یہ چیز برداشت کر لی جائے گی زیادہ عرصہ اس لیے برداشت نہیں کرنی کیونکہ یہ ان کے مقاصد جنہوں نے یہ پبندیاں لگائی ہیں امریکہ بادر اس کے مقاصد کی تکمیل کے اندر رکاوٹ ہوگی اور جب اس کے مقاصد کے تکمیل کے اندر رکاوٹ ہوگی تو پھر آپ کو ایسی جگہ سے پکڑے گا آپ کے اوپر وہ وہ ایک اقتصادی پبندیاں لگائے گا کہ آپ کو نانی نی نال نانا میں یاد آجائے یہ اوسی کی پبندیوں کا شاک سانا ہے نا اس وقت اپنا وہ ایک گانا تھا پرانے زمانے میں میدی حسن کا ہمیں یاد ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے ہمیں سوردیج پورا آجا وہ بنیادی طور پہ میدی حسن صاحب نے گانا گایا تھا پتہ نہیں کہ اس پہ فلم آیا گیا تھا ہاں یہ اجازہ ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے یہ اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ٹھیک ہے آپ بات جلدی مکمل کریں سیگمنٹ کا ٹائم آور ہو گیا آچھا وہ وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے میسر میں ہاں جی بالکل سڑکوں پہ آگئے لوگ رضا باکر وہی سے آئے یہ گانا اور ساتھ میں رضا باکر وہاں پہ اپنی اسائنمنٹ پوری کارہ ہے یہاں پہ دیکھیں وہ گزنی ڈیڑھ لیتا ہے وہاں پہ تو یہ تین سال نکالے ہیں اس ٹھیک تو میرا خیال ہے یہاں پہ تین سال سے پہلے یہ کارنمہ سار انجام دے دیتا ہے اب اس خبر کی سمجھ آرہی ہے کہ موجودہ معاشی حالت تین سے چار سال رہے گی بلکہ مزید خراب ہوگی دادا جی خبروں کے سمجھ کتنی دیر کے بعد آتی ہے وقفل ہے وقفل سامنکرہ فولیٹیکل ایکنومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفل دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دسمرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے فیس بک ڈاٹ کم سلیش دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامن اگرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے وارڈ سیپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکل جی بیس ملا بیس ملا بیس ملا پہلا میسج میرے پاس محمد اجاز کا ہے کہتے ہیں اگر مستقبل میں گاڑی کی وجہ سے پروگرام کرنے میں دکت ہو تو یہ میرا نمبر ہے میں حاضر ہوں پروگرام کی چھٹی نہیں کرنی آئے 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 ٹھیک ہے جی بڑی میرے بانی توڑی سرویس کے لئے کہتے ہیں میں آویلیبل ہوں اچھا نیکسٹ میسج حارون شیخ کا ہے کہتے ہیں دادا یہ بتائیے سکولوں کی فیسوں میں جو اضافہ ہے اس کو چیلنج کیسے اور کہاں کیا جائے دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ دنوں کے اندر ایک جارجمنٹ جاری کی ہے ٹھیک ہے اس جارجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جارجمنٹ کی کاپی ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوگی اور اس کے ساتھ تو ہینے عدالت کی درخواست لگائیں جس میں جاجی صاحب نے کہا تھا کہ جنوری دو ہزار سولہ کے سترہ سترہ جنوری دو ہزار سولہ سترہ کے میں جو فیس تھی وہی فیس آپ وصول کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ایک پیسہ وصول نہیں کر سکتے تو ہینے عدالت کی خرشید محمود قصوری اور قاسم قصوری اور آبدہ حسین ان سب کے خلاف تو ہی نے عدالت کی درخواست ڈالی جائے ٹھیک ہو جائے آبا جی گوشیدہ نامی بچ پا لے لکاسا لی راشد بیاں کہتے ہیں دادا جی سنا ہے حکومت جو نمبرداری کی زمین ہوتی ہے وہ بھی واپس لے رہی ہے یا رفاہ تو میں نے بھی شنی ہے کہ نمبردار کا انسٹیوٹ ہی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نمبردار جو ہے وہ پٹواری پٹواریوں کی طرح پولٹیکلی انفلوئنس کرتا ہے حالانکہ میرا نہیں خیال نمبردار کا اتنا انفلوئنس رہ گیا ہوا ہے گاؤں دے ہاتھ کے اندر کسی سوسائیٹی میں ٹھیک ہے لیکن ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہوئی ہے جی صحیح ہے حمزہ کا میسیج دبائی سے ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ کیا سردیوں میں یہ حمزہ دبائی والا کہتے ہیں کہ کیا سردیوں میں سولر سسٹم کم قیمت پر دستیاب ہوتا ہے میں اگلے سال کے لیے پاکستان میں سولر کا کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہوں دیکھئے سولر کا کاروبار جو ہے یہ بہت زیادہ سیجوریٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس میں کمپیٹیشن بہت جس میں مال آل روڈ کا ٹریڈر گھوسائے نا اس میں مارجن نہیں بچتا پھر کیوں بھلا آپ نے سارے ٹیکسز دے کے مال لانا ہے اس نے خوچے کی سہولیات حاصل کرنی ہے اس کا لاہور مال پہنچ مل جانی ہے پہنچ مل جانی ہے بغیر ٹیکس کے سمجھ کر لو متا کی نان لئی دیکھ لے کر ٹھیک ہے نا تو آپ تو ساری عمر اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے اس نے آپ سے دس رو پہ کم پہ بیچ رہے ہونے ہیں اور پھر بھی پروفٹ آپ سے دس رو نہ زیادہ کمارے ہونے ہیں آپ نے قیمت پہ بھی بیچیں گے اگر جو امپورٹ ہوگی اکلمت دکان در کہتا ہے نا یار میں سروس میں سے کماروں گا جو امپورٹڈ پرائز ہے اسی پہ کسٹمر کو دے دیتے ہیں آپ اس پہ بھی بیچ رہے ہوں گے وہ پھر آپ سے سستہ ہوگا کی حیال ہے ایسے گیا تو سولر جو ہے گرمیوں میں اس کی زیادہ مارکیٹ آتی ہے لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو پھر وہ سولر لیتے ہیں سلوشن لے کے آئے ہیں اس میں کامپنیاں جو سلوشن دیتی ہیں نا اب وہ ڈیجیٹل میٹرنگ اور ٹو وی میٹرنگ کیا کہتے ہیں اس کو بھلا نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ کا سسٹم بھی آ گیا ہے تو لوگوں کو اس کی طرف ڈالیں تو پھر وہ کام جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے لیکن یہ تین مہینے تیاری کے ہوتے ہیں کیونکہ اپریل سے اپریل کا میڈ کراس ہونا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکلنی شروع ہو جانی ہیں سردیوں میں تو گھنٹا پیگج کچھ نہیں کہنے لگا گرمیوں میں جیسے ہی گرمی چڑھ دیں ابھی دریاؤں کی برف پھگلی نہیں ہونی دریاؤں کی برف ابھی پہاڑوں کی برف پھگلی نہیں ہونی دریاؤں میں پانی آیا نہیں ہونا کہ پانی سے سرستی بجلی بان جائے تو اس وقت جناب پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی ان پندرہ بیس دنوں میں تو اس میں آپ اپنا کام اس وقت آپ بالکل تیار ہوں اتھار اتھار آپ کے تیار ہوں کچھ جائیں مارکٹ جی فرا محمود پوچھتی ہیں دادا جی یہ پرائیم منسٹر والی جو مرگیاں ہیں مرگی سکیم یہ مرگیاں کہاں سے ملیں گی دیکھیں یہ پرائیم منسٹر کی سکیم نہیں ہے یہ پہلے سے پاک پاکستان کی اندر اور پنجاب کی اندر تو خاص طور پہ ہے اور ہم اس کی بہت زیادہ تبلیغ کرتے رہے ہیں دوزار گیارہ سے یہ پولٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنڈی کے اندر وہاں پہ ان کی افضائش اور پرورش کی جاتی ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں پٹھے جب ہو جاتے ہیں یہ چوزے سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پانچ کا سیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کا جو آپ کے زلے کا جو ہوتا ہے نا ایگری کلچر کا ایڈیو ایگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر اس کو آپ جا کے کہتے ہیں اور وہ آپ کا آپ کو آگے سے منگوا کے دیتا ہے ویسے پنڈی آنا جانا ہو تو آپ راہ راست بھی وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اس کے ذریعے منگوائیں گے تو ذرا سرستیں مل جائیں گے سرکاری طور پہ اور محمد احمد پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کیا مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ ہوگا یا نہیں دیکھئے ابھی تک تو مولانا ڈٹے ہوئے ہیں اور مولانا کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی والی پارٹی جو ہے اس کو اس کے اوقات میں لانے کے لیے میچے میں لانے کے لیے انہوں نے ہی مجھے اشارہ کیا ہے تو میں انہی کے کہنے پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے اندر حالانکہ خواتین بھی شریک ہوتی ہیں لیکن ان میٹنگز کے اندر جو دھنا روکنے کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی اندر ڈنڈا دے دے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی اگر ڈنڈا دیں گے تو ظاہر ہے کہ اگلے بھی پھر ڈنڈا روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ مطلب مسائل پیدا ہوں گے ہم مطلب کریک ڈاؤن کسی مسئلہ کا حل تو نہیں ہے بھئی ان کی بقا کا مسئلہ ہے نا اچھا جی بابا علی کہتے ہیں دادا جی لیور کے کسی اچھے سے ڈاکٹر کا بتا دیں میرا تو کوئی واقف نہیں ہے اب ظاہر ہے میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ادھر پی کے ایل آئی چلے جا ہوتے تھے کامی بند ہو گئے لیکن اے وے کہ پتہ کرتے ہیں جی پتہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں نورل آرفین نورل آرفین صاحب نے پوچھنے کا کیڑا جگر دا کوئی اچھا ڈاکٹر ہوئے کوئی جگر ٹیپ دا بندہ ہوئے ہیں جگرے والا ہو جگرے والا ہو جگر ہوئے ہیں انہوں نے کہے جگر ہے اے بندہ اڑھانا ہے انہوں نے ذرا ٹھیک کرنا ہے نومان حسن کہتے ہیں دادا جی آزاد کشمیر مجاہدوں نے آزاد کروایا اور حکومت کہتی ہے جو لڑنے کیا وہ گھدار کیا لائے گا یہ کیا بات ہوئی کنفیوز ہی ہو گیا میں بھی کنفیوز ہوں جی کہتے ہیں یہ چاہتے کیا ہے آخر کنفیوزن دور ہو تو مجھے بھی بتائیے اگر میرا فیلحال گرفتار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کی میر بانی جو ٹھیک ہے نیکسٹ میسیج میرے پاس امیر خان کا ہے بڑا تفصیل میں آپ نے میسیج لکھا کہتے ہیں میں یا میرے جیسے لوگ جو سعودہ ارابیہ میں ڈرائیوری یا کوئی اور لوئر پرفیشن میں کام کرتے ہیں بھائی ہوتے ہیں وہ کام کرنے پر امادہ نہیں ہوتے بلکل اب اس مسئلے کا حل کیا ہے اسی لیے ہم ایسے بندوں کو کہتے ہیں کہ وہ ادھر آنے کی بجائے پرلی طرف دیکھنا شروع کریں یا آپ نے غیرمحسوس طریقے سے محسوس کیا ہوگا کہ ہم یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ آپ نے ساری عمر خجل خواری کرنے کے بعد اب کام سے ریٹائر ہونے کا ارادہ کیا ہے تو پرلی طرف کا مو کریں ویل فیر سٹیٹ میں جائیں اللہ کے بندوں ٹھیک ہے ادھر واپس آئیں گے تو وہ جن کی عادتیں بگڑ گئی ہوئی ہیں انہوں نے آپ کو جینے نہیں دینا اب بات اس ساری عمر کی تا کی ہے یہاں سے بات شروع ہونی ہے تو یہ بات سن کے جو ہارٹ اٹیک ہوگا آپ کو تو بہتر ہے کہ پرے موں گار جاؤں میں بڑی درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہوتا ہمارے اکثر دوستوں کے ساتھ یہ ہی ہے جب وہ سب کچھ جوانی شوانی لٹا کے گھر پہنچتے ہیں واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں تو انہیں اپنی اولاد سے یہی سننا پڑتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو یہ سننا پڑے لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے جی علی ملی کا میسیج ہے بنیادی طور پر سٹیٹ بینک کے رئے گورنر ہیں ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ دادا جو ان کے اقدامات مشکوک نہیں لگ رہے نہیں ہم نے کیوں کسی کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا ہے جب ہر چیز سامنے کھلی پڑی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آ بیل مجھے مار ہر ایک کو نظر آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں جس دن حکم ہوگا اس پہ بھی میڈیا بولنا شروع کر دے گا دوسری بات علی ملک نے کہے کہ دادا جی میڈیا کا جو برا وقت شروع ہوا تھا کیا وہ جاری ہے یا میڈیا سنبھل گیا ہے میڈیا نے برے وقت کے ساتھ ارجسٹمنٹ کر لی ہے جی لچک دار رویہ نا میڈیا کا بھی ارجسٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے اس کے رویہ کے ساتھ ارجسٹمنٹ کر لی ہے تو پھر کاہے کی سختی آسمہ گل پوچھتے ہیں دادا جی بلدیاتی انتخابات ہوں گے دیکھئے حکومت کا خیال ہے کہ اسے بلدیاتی انتخابات کروا لینے چاہیے لیکن خطرہ ہے کہ جوتوں میں دال بٹے گی ہارے بھی سکتی ہے حکومت نہیں ہارے گی تو نہیں لیکن پھر وہ دوبارہ سسٹم وغیرہ باندھ کرنے پڑیں گے حکومت کوئی ایسا نظام چاہتی ہے جس طرح کا زیاوالحق نے صلاحات کمیٹیاں نہیں بنائی تھی مجدوں میں لوگوں کو بلا کے نماز کے وقت کھڑے ہو کے تو جس طرح تبلیغی جماعت والے نہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس طرح کی دعوت دے کے اور وہ الیکشن ہو گئے تھے سلاحات کمیٹیوں کے پھر انہی سلاحات کمیٹیوں کے لوگوں نے ریفرینڈم میں زیاوالحق صاحب کو ووٹ ڈلوائے تھے یاد ہے نا اور وہ صدر بن گئے تو میرا خیال ہے حکومت کوئی اس طرح کا سسٹم چاہ رہی ہے میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تو لوگ ریٹائر ہو گئے نا جو سرکار کو کہتے تھے کہ جناب الیکشن کرواؤ وہ تو گھروں کو چلے گئے ٹھیک ہے اب الیکشنالی پارٹی کوئی نہیں اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ آ گئی ہے نا تو اب الیکشن پر کس نے اسرار کرنا ہے وہ پچھلی گورنمنٹوں کے لیے اسرار تھا جی محمد اسد کہتے ہیں دادا جی بنگلہ دیش میں جو ٹیکنو کریٹ موڈل لائے گیا تھا اگر اس کے اس پہلی تو بات یہ کہ اس کے اثرات کیا ہوئے اگر اس کے منفی اثرات پڑے تو بنگلہ دیش ان اثرات سے نجات پا کے پاکستان سے اتنا آگے کیسے نکل گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ٹیکنو کریٹ موڈل لانے کا اعلان ہوا تھا بنگلہ دیش کی اندر ٹیکنو کریٹ موڈل نہیں آیا بنگلہ دیش کے اندر مجید کی بیٹی آئی جس نے ہر ایک کا رگڑہ نکال دیا پکڑ گیا اور اس میں سب سے پہلے اس نے جو ٹارگٹ کیا وہ اپنی فوج کو کیا اپنی فوج کو اس نے ٹارگٹ کر کے اس کے بجٹ جو تھے وہ ڈراسٹیکلی کام کر کے اس کو میچے میں لائی اور اس کے بعد پھر اس نے باقی کاموں پہ ہاتھ ڈالا تو وہاں پہ وہ والا موڈل نہیں آیا جس کا ذکر کیا گیا یا جس کی جس کو اشتہار دیا گیا تھا وہ موڈل تو نہیں ہے آپ ذرا سٹڈی کریں نا وہاں پہ اس کی گورنمنٹ ہے حسینہ باجد کی گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کوس کرنے نہیں دیتی وہ جو بنگلہ دیش موڈل آنے والے وہاں پہ لوگ تھے نا ان کو اس نے انگلیوں پہ نہ جایا ہے اور وہ سب ناچے ہیں اس کے کہنے کے اوپر اسی لیے کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی چھوٹی ہونے والی ہے تو میں ہنستاؤں ایسا کوئی بات نہیں ہے نہ ایسی باتوں کے اوپر کان دھرا کریں نیکس پیسیج محمد زہیر کا ہے اور آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا مارکٹ باٹم کو ٹچ کر گئی ہے اور اس نے اپ ٹرنڈ بنا لی ہے زہیر صاحب اس کا جواب یہ ہے ابھی نہیں ابھی وقت لگے گا مارکٹ کا ریورسل تیہ ہونے میں اور آپ دیکھئے منڈے کو مارکٹ جو ہے وہ ساڑھے تین سو پار نیچے آ کے کلوز ہوئی ہے تبدیلی آئی ہے ہاں جی مارکٹ میں تبدیلی آئی ہے آئی جانی تھی دادا جی مارکٹ ٹاپ آؤٹ ہو گئی تھی آکیف امید کہتے ہیں دادا جی پرائے منسٹر اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایسا کون سا کیس پیش کریں گے جو ماضی میں نہیں کیا گیا یعنی وہ کیا نئی بات لائیں گے دیکھئے وہ کوئی نئی بات نہیں لائیں گے اصل میں نئی بات آپ کو بتائی جائے گی ٹھیک ہے نا اصل میں جو انہوں نے جس پہ انہوں نے آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو کرنا ہے نا وہ ان کا عصرار ہے کہ نئی بات ہوگی تو ظاہر ہے اس نے تو کچھ بھی کر دیا تو انہوں نے کہا اوہ 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 کمال کر دیتا کمال کر دیتا کمال کر دیتا یہ ہونا نا بیسیکلی اپنے ہی لوگ فتح کی جائیں گے اپنے ہی لوگوں کو فتح کیا جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی کہے گا کہ پہنہ کی کہنڈیویت نہیں ہویا تو وہ غدہ دار ہوگا مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کا ملازم ہوگا اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی گرچہ کوئی غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ بے فکر رہے جی ٹھیک ہے رانا ندیم کہتے ہیں دادا جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ملتوی کرنے کا کہیں ایک مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ٹرامپ الیکشن کے قریب جا کے یہ پتہ کھلے گا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے چیزیں کافی لیکوڈ حالت میں ہیں ٹھیک ہے جی اسائنمنٹ ہماری بڑی ہو گئی ہے کہ ہم جوتے بھی کھائیں گے اور طالبان کو ڈیلیور بھی کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مریم کے میڈیا سیل کے ملازم ہیں تو ہم دہشتگرد ہوں گے اور دنیا میں ایپی سینٹر ہوں گے یعنی کہ دہشتگردی کا مرکز ہوں گے اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کہ ہم نہیں کر سکیں گے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا سکتا ہوں طالبان ہمارے اتنے کہنے سننے میں نہیں ہیں اور جو لوگ اس اہمکوں کی جنگل میں رہ رہے ہیں اہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں انہیں ہوش کار لینا چاہیے ہم نے ان کی یار ایک نسل مروا دیا پکڑ کے پیسے پکڑے ہم نے اب یا تو ہم ڈیسون کر دیتے ہیں مشرف کو کہ جناب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہم اس کو اون بھی کریں اس کو پروٹوکول کے ساتھ روکست بھی کریں سلوٹ بھی ماریں اور کہیں کہ طالبان ہمارے ساتھ جبکہ پختون کلچر تو ہے ہی بدلے کی روایت کے اوپر قائم کھو چاہیے اس نے مارا میمان مارا ہم بھی اس کا میمان مارے گا وہ تو ہیں ہی بدلے والی قوم تو پھر ہم ان سے یہ بھی توقع رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے تو پھر ہم اہمکوں کی جنت میں رہتے ہوئے نا صحیح بات ہے جی نیکش میں سے رزاق کا ہے کہتے ہیں آزربائی جان کے وزٹ یا بزنس ویزے کی معلومات بنیادی بندے تھے تو سی فیش فرماؤ جی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ ٹی آر پی ٹیمپریری ریزڈنس پرمٹ کمپنی فارم کر کے بھی لے سکتے ہیں اچھا اور اس کی جو باقی معلومات ہے وزارہ پروگرام میں نہیں دی جائے سکتے اس کی ایکزیکیوشن میتھرڈ میں آپ کے ساتھ ون آن ون بھی ڈسکس کر سکتا ہوں آپ ان کو ویٹس ایپ پہ ایس ایم ایس کر لیں یا آپ ان کو ذاتی طور پہ آ کے ملنے جو بھی صورت آپ کو سوٹ کرے وہ کار لیجئے جی آمیر ملک کا میسیجے کہتے ہیں امران خان صاحب اب کون سا سودا کر گئے گا امریکہ میں جو سڑ ہی سوٹی ہے پاکستان کی نا ڈپلومیٹک صورتحال ہمیشہ ویک رہی ہے ٹھیک تو ہم نے اس کو کبھی بہتر بنانے کی کوشش بھی نہیں کی ہم کیا کرتے تھے ہم محلاتی ساشوں کے ذریعے کسی نہ کسی کشتی پہ سوار ہو جاتے تھے نتیجے کے طور پہ دنیا کو نہ کھو نہ کھلے جو ہماری حمایت کرنی پڑتی تھی اس دفعہ ہم سوار نہیں ہو پائے ٹھیک ہے اس دفعہ ہم نے کہا کہ جناب پشلی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سی پیک کے اوپر سوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور موجودہ حکومت نے کہا کہ نہیں نہیں سی پیک بہت گھندا ہے اور یوں ہم نے دونوں گاڑیاں میس کر دی ہیں تو جب دونوں گاڑیاں میس کر دی ہیں تو پھر تو اگلی گاڑی کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے تو اتنی دیر تک ارام سے بیٹھیں رکی و رکی کو بھول جائیں یہ جو چیزیں بنا بیٹھے ہیں ان کی حفاظت کریں کہ انہوں چور نہ چوک کے لائے جی موظم صحید کہتے ہیں دادا جی مودی اور ٹرمپ کے تقریر سن کر جس طرح مجھے تکلیف ہوئی آپ کو بھی کیا اتنی ہی تکلیف ہوئی میں بہت زیادہ قرب میں ہوں اس کے بعد لیکن دوکھ کی بات بتاؤں کیا ہے اس قرب کا بھی اظہار نہیں کر سکتا کہ کہیں اس پہ بھی غداری کا فتوہ نہ لگ جائیں مطلب جینے دینے کی نہیں دینے ہر بات کے اوپر غداری میں تو اتنے قرب میں ہوں کہ میں اس کے اوپر اظہار بھی نہیں گار سکتا ذاتی طور پر کیا پتا کہ ہونے کو داری دا فتوہ لا دے آپ کے اوپر ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ کافر یہ سمجھا وہ غالب کا شعر ہے نا کہ کافر یہ سمجھا کہ مسلمہ ہوں میں ٹھیک ہے وہ اسلام زندہ باد کے نارے لگا لگا کہ ہمیں ماں بینڈ کی ننگی گالیاں دے رہے شرم کرو تسی ویسے کوش یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہاں میں ایک آدھ بلاگ لکھ بیٹھے ہیں نا اس میں چلیں انڈین کی تو گالیاں بنتی ہیں نا یار لیکن یہ جو اسلام کے نام ہاتھ ٹھیک ہے دار ہے وہ ماں بینڈ کی ننگی گالیاں دے رہے ہیں جنرلسٹ کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ جنرلسٹ کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے آزم وٹو کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی کیا وجہ ہے کہ ان کو ستر سال میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملا جو ذرا ڈھانکا ہو یا ان کا بندہ سیلیکٹ کرنے کی اہلیت اور قابلیت ہی اتنی ہے یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے اور جب کوئی شخص یہ فرض کر لے کہ اسے سب کچھ آتا ہے تو اس کی تباہی کا آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے اچھا سب پتہ ہیں والی سب پتہ والی فلوسفی میں بیڑا گھڑک ہو جاتا ہے بندے کا بھی اداروں کا بھی ملکوں کا بھی میں اتنا ہی کہوں گا باقی آپ خود سمجھ دار جی عمر دراز کا میسیج ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہیسکول پنتالیس روپے پر بائی کیا تھا اب کس ریٹ پر ایورج کرنا چاہیے اے پنتالیتوں ہی تھے لیٹور کے بائیس تہیس پہ پھر رہا ہے تین سو چھپن سے گرنا شروع ہوئے اچھا بائیس تہیس سے یہ تین سو چھپن سے گرہ ہے ہاں اس کو جانا چاہیے اور نیچے جانا چاہیے خبر تو سننے ہیں اگلی خبر تو میرے پاس ہے مارکٹ میں کیپٹلائزیشن انہوں نے بڑھا دیا یعنی پہلے ان کے جو پچیس کروڑ شیر تھے انہیں اب انہوں نے ایک عرب شیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی شیر کی قیمت اور نیچے آج ہی اس کا نوٹیفکیشن آیا ہے سٹاک مارکٹ کی ویب سائٹ پر اور ورڈس ایپ میں بھی گھوم رہا ہے جو سٹاک مارکٹ کے لوگوں کے ورڈس ایپ ہے تو یہ اور نیچے آجے گا میرا خیال ہے عمر اس کی قیمت کم از کم آدھی ہو جائے گی میں تو پانچھے روپے پہ دیکھ رہا ہوں سٹاک مارکٹ دادا جی بہت سستی ہونے لگی ہے اور سستی ہو جائے گی محمد فیصل آپ کا میسیج مولانا فضل الرحمان کے متعلق دادا جی نے اس پر تفسرہ فرما دیا کہ مولانا فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے موقف سے ابھی پیچھے نہیں اٹرے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی جی دادا جی سمیٹیں گفت کو لہے سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم آپ تک معلومات بھی پہنچائیں اور پکڑائی بھی نہ دیں لیکن ظاہر ہے بندہ بشرہ زبان پھسل جاتی ہے ہمارے لیے دعا کیا کریں اللہ آپ کو آسانیہ تاک کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتا شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائٹ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیلین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ